فیصلوں پر تبصرہ کرنے والوں کو قانون کا پتہ نہیں ہوتا پہلے وکلہ اپنی ذہانت سے کیس لڑتے تھے اب ایسا نہیں کچھ وکلہ لاتوں اور گھونسوں سے کام لیتے ہیں کچھ لوگ کالوجیز ایسے ہیں کہ سیکنڈ ایئر کا طالب علم پرسٹ ایئر کا ٹیچر ہے 99 فیصد سے زائد لوگ ایسے ہیں جو کہ ججمنٹ پڑتے ہی نہیں ججز کے اوپر بے شمار کیسز کی وجہ سے بہت دباؤ ہے ہم آیوسی کا شکار نہیں ہو سکتے ججز کو بہترین پیسلے دے کر انساق مہیا کرنا چاہیے چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید خوصہ کا قانون دان ایسیم زفر کی کتاب کی تقریبی رنمائی سے کتاب نواز شریف کیس کی سماعت کرنے والے جج کو او ایس ڈی بنا دیا گیا محمد رشد ملی کو سیشن عدالت لاہور میں تائینات کر دیا گیا آفیسر آن سپیشل ڈیوٹی کے طور پر فرائض سر انجام دیں گے چیف جسٹس کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری چیف جسٹس سپریم کورٹ نے پولیس ریپارمز کمیٹی کا اجلاس 26 سپتمبر کو طلب کر لیا ہے تمام صبح صبحوں کے آئی جیس سے پولیس کی کارکردگی ریپورٹس طلب کی یکم جنوری سے سپتمبر تک پولیس کے خلاف شکایات کی تفصیلات بھی پیش کرنے کا حکوم چیف جسٹس ہائی کورٹ کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کریں گے عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے اکتوبر میں مرکز میں تبدیلی ہوگی شیخ رشید کا دعویٰ کوئی قومی حکومت نہیں بن رہی شہباز شریف دوبارہ مارکٹ میں آ گئے ہیں دو ماہ سے نواز شریف کی طبیعت خراب نہیں ہو رہی مولانا فضل الرحمن اسلامباد میں لوگ ڈون نہیں کریں گے بلاول ابھی بچہ ہے موسم کے ساتھ سیاست بدل رہی ہے وزی ریلوے کی پریس کانفرنس پنجاب کابینہ میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار سیاسی حلقوں میں چیمہ گویاں وزراء میں بچینی بھڑنے لگی وزیراعلا پنجاب کی واپسی پر تبدیلیوں کا سنامی آنے کا امکان تین سے چار وزراء کلمدان کی تبدیلی متوقع کابینہ میں دو سے تین نئے چہرے آ سکتے ہیں عبدالعلم خان کو اہم ذمہ داری سوم پر جانے کا امکان جو کام کرے گا وہی ٹیم میں رہے گا وزیراعظم نے عثمان بزدار کو پلان بتا دیا عثمان بزدار کو پنجاب میں پری ہینڈ ہے پنجاب کے اندر کوئی مداخلت نہیں کر سکتا وزراء کے احتساب کے لیے ریبیو کمیٹی میں جائز لیا جاتا ہے جو پرفارم نہ کرے اس کی ریپورٹ کی جاتی ہے شہباز گل تحیق انصاف اور عمران خان کے ساتھ ہیں انہیں بہتر انداز میں کسی جگہ ایڈجسٹ کیا جائے گا نون چودری کو ایک سال سے کوئی محکمہ نہیں دیا گیا صبح وزیر اطلاعظم نے اسلام اقبال الحمرہ ہال میں بھی تقریب سے خطاب بولے انشاءاللہ جلد قومی زبان اردو کا نفاز ہوگا جس نے اپنی زبان کو پرموٹ کیا اس ملک نے ترقی کی احتساب کا عمل سیاستدانوں کے لالچ کے بائیس رک گیا سانیہ مورل ٹاؤن کیس جہاں پانچ سال پہلے تھا وہیں آج ہے موجودہ حکمرانوں نے وعدہ وفا نہیں کیا کانونی جنگ جاری رہے گی تبدیلی کے نام پر اقتدار میں آنے والوں کا امتحان ہے دکٹر ظاہرالکادری کا سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان منحاجر قرآن کے پلیٹفارم سے جدوجہت جاری رکھنے کا فیصلہ چیلڈرن ہسپتال میں بجلی کا طبیل بریکڈاؤن نو گھنٹے تک امرجنسی سمیں تمام وارڈز کی بجلی بند رہی پرچی سسٹم غیر فعل مریض علاج معالجے کے بغیر بافیس لوٹ گئے وارڈز میں داخل مریض بچے اور لوہاہکین بلبلاتے رہے ہسپتال انتظامیہ کی سر توڑ کوشش کے بعد امرجنسی کی بجلی بحال ایم ڈی چلڈرن ہسپتال پروفیسر محمد سلیم کہتے ہیں بجلی ٹھیک کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے آوڈوڑ سمیت تمام وارڈ میں بجلی بحال کر دی وزیرا پنجاب کا نوٹس ہسپتال انتظامیہ سے ریپورٹ طلب کر لی دہور میں ڈینگی پھیننے لگا دن بدن مریضوں کی تعداد میں اضافہ مزید دو نئے کیس ریپورٹ کنفرم مریضوں کی تعداد 32 ہو گئی ڈینگی لالوہ برامد ہونے پر چودہ مقدمات درج دو مقامات سیل ڈینگی اقدامات غیر موثر کیوں ہوئے محکمہ صحت کا ڈینگی سرگرمیوں کی کڑی مگرانی کرنے کا فیصلہ ڈینگی کی روک تھام کے لیے اقدامات کی تھرڈ پارٹی ایویلیویشن کی جائے گی ڈیپٹی کمیشنر سالح سعید کا گارمنٹ ہسپتال سمنہ بات کا دورہ مریضوں اور لوہاہکین میں اگاہی پیمپلٹ لکسیم کیے صبح وزیر صحت کا بڑا اقدام صفائی ستھرائی میں غفلت برتنے پر میڈیکل سپری ڈینٹنز کو پوری تبدیل کرنے کا حکم آئندہ دو ماہ میں سرکاری ہسپتالوں کی حالت میں واضح تبدیل ہی آئے گی سرکاری ہسپتال حکومت کے پاس ہی رہیں گے بجٹ بھی حکومت دے گی اور آڈٹ بھی کریں گے ایم ٹی آئی ایکٹ کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ مریضوں کی سہولت کے لیے ہے صبح وزیر صحت دکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو جنرل ہسپتال میں نئے ایکس رے روم کا افتتاح مختلف وارڈز کا معاینہ زیر زمین پانی کے بعد وارشی پانی بھی استعمال میں لانے کا منصوبہ نئے گھروں میں وارٹر ٹینک کی تعمیر کا کانون نافذ لڈیے بغیر وارٹر ٹینک کوئی رہائشی نقشہ پاس نہیں کرے گا شہری پان سے سات مرلے کی گھر میں تین سو گیلن وارٹر ٹینک برمانے کا پابند ہوگا دس مرلہ گھر میں پانچ سو گیلن ٹینک بنے گا بلدیاتی اداروں میں کرپشن کی روک تھام اور ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت کا آزم ٹینڈرز کا اجرا ڈیپٹری کمیشنر کی اجازت سے مشروط محکموں میں چیک انڈ بیلنس رکھنے کے لیے سالحہ سعید کو اہم ذمہ داری مل گئی بلدیاتی ادارے ترقیاتی فنڈز تنجاب میونسیفل سرویسیز پروگرام کے تحت خرچ کرنے کے پابند ہوں گے سیکیٹری بلدیات جاوید احمد قاضی نے ترقیاتی فنڈز سے متعلق گائیڈ لائن جاری کر دی حمزہ شہباز سے کورٹ لکپر جیل میں اہلیہ بہن اور وکیل کی دو گھنٹے تک ملاقات اہلیہ مٹن کڑاہی مچھلی اور کورما لے کر آئیں اطاولہ تارڑ کو جیل حکام نے بحثت اقرار کے بعد روک لیا شہباز شریف اسلامباد میں ہونے کے باعث ملاقات نہ کر سکے ملتان روڈ پر ٹرافک کے جھنجٹ کا حل جلد ممکن محکمہ پین ڈی نے شہکام چوک کی تعمیر پر لگائے اعتراضات ختم کر دیئے ایل ڈی اے کو منصوبہ شروع کرنے کی اجازت دے دی گئی حکومت ایل ڈی اے کو دو ارب تیس کروڑ کے فنڈز فراہم کرے گی فلائی اوور مولن وال سکیم سے شروع ہو کر ہڈیارہ ڈرین کروسنگ تک اختتام پذیر ہوگا منصوبہ کو دس ماہ کی قلیل مدت میں مکمل کرنے کا پی سی ون بنایا گیا کرپشن میں ملوث ایل ڈی اے اور نیس پاک ملازمین کی شام اتا گئی انٹی کرپشن مقدمات میں اشتہاری افسران اور ملازمین کی فہرستے تیار محکمہ انٹی کرپشن نے ڈی جی ایل ڈی اے کو کرپٹ اہلکاروں کی فہرست دے دی مقدمات میں ملوث تمام ملازمین سے تفصیلات طلب ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فہرست ایٹ کی تربیت ضروری انٹرنیشنل فہرست دے کے حوالے سے ایل اے سی میں مرکزی تقریب ریسکیو اہلکاروں کا عملی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ سینکڑو طلبہ کی فہرست ایٹ پرگرام میں شرکت اگاہی ووک کا احتمام پانچ لاکھ سے زائد لوگوں کو فہرست ایٹ کی تربیت دی گئی ہے ڈی جی ریسکیو پنجاب رزوان نصیر انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار شوکت خانم ٹائگرز کلپ کے رضاکار طلبہ و طلبات کے عزاس میں خصوصی تقریب سجائے گئی پانچ سو سے زائد رضاکاروں کی شرکت سب سے زیادہ عطیات جمع کرنے والے طلبہ میں نامات اور سرٹیفکیٹ بھی تقسیم اسوسیئے ڈائریکٹر مارکٹنگ نائلہ خان بولی رضاکاروں نے اس کو چلانے میں اہم کردار ادا کیا نوجوانوں کی کاوشوں سے قیمتی جان بچ محفوظ نہیں پی سی ہٹیل میں یو ایس مشن کے زیرے تمام الامنائی نیٹ ورک کی تقریب الامنائی نیٹ ورک لاہور کے صدر زین مجید اور امریکی کاؤنسل جنرل کیتھرین روڈ کی بطور مہمانے خصوصی شرکت ہم سب ایک جیسے کے عنوان سے ڈراما پیش کیا گیا شورکہ کا خصوصی دستاویزی فلم دکھائی گئی کراندازی کے ذریعے ان اماد بھی تقسیم کیے گئے تقریب میں بینڈز کی شانددار پرفارمنس نے رنگ جمع لیا بچوں میں کتاب سے اکتاہت اب نہیں ہوگی چلڈرن لائبریری میں اپنی نویت کی منفرد کتاب پہچان کی تقریب رونمائی تقریب میں بچوں کی قصیر تعداد میں شرکت کتاب کی منصانفہ ملیحہ نسیم کا کہنا تھا کہ 3D کتاب کے ذریعے بچوں میں متائے کا خصوصی ذوق پیدا ہوگا بچے مزید سیکھیں گے موسیقی